موسیقی 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 جس کے بعد مظفری بھٹی نے اپنا گینگ بنایا اس گینگ میں مختلف علاقوں کے نامور اشتہاری شامل تھے جن میں اس وقت کے نور سارنگ نصیر باجوہ جو کہ گوجرے سے تھے ملا عمر کے علاوہ پنجاب بھر کے ٹوپ ٹین اشتہاری اس گینگ میں تھے علاقہ غیر جمرود میں مظفری بھٹی کے دوست ملک ظاہر شاہ تھے جن کے پاس یہ گینگ علاقہ غیر میں پناہ لیتا تھا مظفری بھٹی کو پورے علاقے کے باعثر شخصیات کی پشت پناہی حاصل رہی ان کی رشتہ داری گوجرہ کے مشہور چودری امجد وڑائچ اور چودری خالد وڑائچ سے تھی اور وڑائچ گروپ کی دشمنی چودری علیہ الس جٹ بندیشہ سے تھی رشتہ داری کی وجہ سے مظفری بھٹی نے اس دشمنی میں وڑائچ گروپ کا ساتھ دیا اور وڑائچ گروپ کے ساتھ مل کر چودری علیہ الس جٹ بندیشہ کے بہت سے افراد کو قتل کیا اور چودری علیہ الس جٹ پر بھی کئی بار قاتلانہ حملے کیے جس میں وہ موج ذاتی طور پر محفوظ رہے جبکہ ان حملوں میں مظفری بھٹی کے دوست ساتھی محمد لکھ اور نصیر باجوا بھی قتل ہوئے مظفری بھٹی کے دوست اسلم ڈیر اور لالا حمید وینس کی دشمنی سانگلا ہل کے مشہور اور نامور گردور گروپ سے تھی مظفری بھٹی نے اپنے دوستوں کا ساتھ دیا جو کہ گردور گروپ کے رشتہ دار ہی تھے اور اس دشمنی میں بھی بہت سے افراد قتل ہوئے جس میں مظفری بھٹی اور حاجی عارف حسین بھٹی کا بہت اہم کردار تھا ان بہت سے قتلوں کے بعد مظفری بھٹی کی دہشت اور خوف پورے زلے میں ہو گیا اور اس گینگ نے جگہ ٹیکس بینکڈکیتی اور ڈاکے کی وارداتیں شروع کر دیں اس گینگ نے پورے زلے کے بڑے سرمایہ داروں سے ٹیکس لینا شروع کر دیا فاروق آباد کا ایک بڑا تاجر جس کو اس وقت کے مشہور چھبہ ڈوگر کی پشت پناہی حاصل تھی اس نے مظفری بھٹی کو ٹیکس دینے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے مظفری بھٹی نے اپنے گینگ کے ہمراہ اسے دن دہارے پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے پیٹرول پمپ پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا مظفری بھٹی اور حاجی عارف حسین بھٹی کے بزرگوں کا تعلق تھاڈی ورگ گروپ سے تھا جو کہ شیخ پورا کے علاقے شمسہ ڈھاڈا سے تھے ان دونوں نے ان کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس کے علاوہ ان دونوں کے بزرگوں کے مراسم سیچ گروپ سے بھی تھے جو کہ چھنی سیچاں سے تھے مظفری بھٹی اور حاجی عارف حسین بھٹی نے اس دشمنی میں بھی سیچ گروپ کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین کو اس دنیا سے اٹھا دیا اس قدر زیادہ قطر و گارت اور دیگر وارداتوں نے پورے پنجاب میں حلچل مچا دی اور ان کا خوف و حراس اپنے عروج پر جا پہنچا یہ اپنے گینگ کی مخبری کرنے والوں کو بھی قتل کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے پولیس مسلسل ان کے تاکم میں رہی اور ان کے بہت سے پولیس مقابلے ہوئے جس میں ایک اندازے کے مطابق دس سے زائد پولیس اہلکار شہید ہوئے ایک پولیس مقابلہ جو کہ اس گینگ کا فیصلہ بعد میں ہوا اس پولیس مقابلے میں مظفری بھٹی گینگ کے تین افراد مارے گئے جبکہ چار پولیس اہلکار جن میں دو اے ایس آئی اور دو کانس ٹیبل تھے وہ شہید ہوئے جبکہ مظفری بھٹی بھی گولی لگنے سے زخمی ہوا مگر فرار ہونے میں کامیاب ہوگے جنگ پولیس مقابلے میں دو پولیس اہلکار شہید ہوئے جبکہ اسلام آباد پولیس مقابلے میں بھی تین پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے پولیس کی لاکھ کوششوں کے باوجود یہ گینگ ان کی گرفت میں نہیں آ رہا تھا تو پولیس افسران کی اعلیٰ قیادت کی میٹنگ ہوئی جس میں اس گینگ کے سرگنا مظفری بھٹی اور حاجی عارف حسین بھٹی کے سر کا انام سن انیس سو بیاسی میں بیس بیس لاکھ روپے رکھا گیا جو کہ آج کے دور کے یقیناً کروڑوں روپے ہوں گے اس خطرناک اشتہاری گینگ کو پکڑنے کے لیے پنجاب بھر میں پولیس کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی اس میٹنگ میں یہ بھی تیہ ہوا کہ چونکہ اس گینگ کی دہشت اور خوف کی وجہ سے کوئی مخبری کرنے کو تیار نہیں اس لیے حکمت عملی کی بنا پر ایک خاتون کو اس گینگ میں شامل کرایا گیا جس نے اس گینگ میں شامل ہو کر مظفری بھٹی گینگ کی مخبری شروع کر دی اور پولیس نے اس گینگ پر ریڈ کرنے شروع کر دیے وہ خاتون بہت خوبصورت تھی اور انہوں نے مظفری بھٹی کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا مگر دوسری طرف اس خاتون کا رابطہ پولیس سے تھا جو کہ ان پر مسلسل ریڈ کرتے رہے اور ان کے پولیس مقابلے زیادہ ہونا شروع ہو گئے جس کی بنا پر اس گینگ کے کئی افراد ہلاک ہوئے اور پولیس والے بھی شہید ہوتے رہے اس وجہ سے مظفری بھٹی کو اس خاتون پر شک ہوا اور وہ خاتون بھی سمجھ گئیں کہ مظفری بھٹی کو اس پر شک ہو چکا ہے لہٰذا ایک پولیس مقابلے کے دوران وہ خاتون وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئیں جبکہ مظفری بھٹی اور عارف حسین بھٹی بچ گئے اور علاقہ غیر چلے گئے مظفری بھٹی اور ان کے گینگ نے جب شہباز شریف پہلی بار وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو ان کی لینڈ کروزر بھکی سے چھینی اس وقت گاڑی میں ان کے گھر کے کچھ افراد بھی سوار تھے جن کو تو انہوں نے وہاں اتار دیا اور گاڑی لے کر علاقہ غیر پہنچا دی اس واقعے کی اطلاع ملنے پر شہباز شریف خود تھانہ بھکی آئے اور گاڑی کی برامدگی اور گینگ کی گرفتاری کا فوری حکم سادر کیا شہباز شریف نے اس علاقے کے سارے سیاسی اشخاص سے بھی کہا تھا کہ ان کی گاڑی مظفری گینگ سے واپس دلائی جائے جنہوں نے مظفری بھٹی سے کہا بھی تھا مگر وہ نہیں راضی ہوئے اور گاڑی واپس نہیں کی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مظفری بھٹی اور آجی عارف بھٹی کے گھروں کو آگ لگا دی خواتینوں بچوں کو حراست میں لے لیا گیا جس کے جواب میں مظفری بھٹی نے یہ کاروائی کرنے والے تھانے دار کے بچوں کو بھی اغوا کر لیا پولیس مظفری بھٹی کے خلاف اس معاملے میں جو کاروائی کرتی اس کا جواب مظفری بھٹی ان کے خلاف ویسی ہی کاروائی کر کے دیتا مظفری بھٹی اور آجی عارف بھٹی کی دوستی پورے علاقے میں مشہور تھی مظفری بھٹی کی جب شادی ہوئی تو کچھ سال ان کی اولاد نہیں ہوئی تو مظفری بھٹی نے اپنے دوست آجی عارف حسین بھٹی کا بیٹا گود لے لیا جس کا نام انہوں نے خود ہلاکو خان بھٹی رکھا تھا پھر جب کچھ سالوں بعد مظفری بھٹی کا اپنا بیٹا پیدا ہوا تو وہ آجی عارف بھٹی نے لے لیا جس کا نام بابر بھٹی ہے دوستی کی ایسی مثال بہت کم دیکھنے میں آتی ہے وقت گزرتا رہا اور یہ گینگ مختلف وقوع کرتا رہا مظفری بھٹی کو با اثر سیاسی شخصیات اعلیٰ پولیس افسران اور بیورو کریٹس کی پشتپناہی حاصل تھی جو ان سے مختلف کام لیتے تھے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے سن انیس سو نوے میں مظفری بھٹی اپنے گینگ کے پانچ ساتھیوں کے ہمراہ شورکورٹ میں اپنے ایک ساتھی سناولہ بلوچ جو کہ خانے وال سے تھا اس کے مخالفین کو قتل کرنے گئے مظفری بھٹی کے ساتھ اس وقت ملہ عمر تیب اسگر جو کہ سمڑیال کا مشہور اشتہاری تھا اس کے علاوہ سناولہ بلوچ اور ایک اور ساتھی تھا ان کا وہاں پولیس کی بھاری نفری سے پولیس مقابلہ ہوا جو تقریباً آٹھ گھنٹے جاری رہا اس پولیس مقابلے میں مظفری بھٹی اور اس کے تمام ساتھی مارے گئے جبکہ دونوں اطراف سے شدید فائرنگ کے نتیجے میں تین پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے جبکہ ایک راہ گیر بھی ہلاک ہوا اس پولیس مقابلے میں کل نو افراد جہاں بھاک ہوئے تقریباً ایک سال بعد حاجی آرف حسین بھٹی کا سن 1991 میں حافظہ بعد میں پولیس مقابلہ ہوا جس میں ان کو پچیس گولیاں لگی مگر وہ بچ گئے اور علاج کے بعد جیل چلے گئے پھر معززین علاقہ باعثر سیاسی و سماجی شخصیات نے سن 1991 میں ان کی مخالفین سے صلاح کرا دی بعد میں اگست سن 2020 میں حاجی آرف حسین بھٹی اپنی طبعی موت فوت ہوئے سن 1992 کے بعد تاحال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ صلاح قائم ہے اور اللہ کرے ہمیشہ قائم رہے آمین چدراہت طاقت کا نشہ سیاسی عداوتیں خاندانی رنجشیں اور انا ایسے اناثر ہیں جو انسان سے اس کی سمجھ بو چھین لیتے ہیں انسان کی انا وہ چیز ہے جس سے وہ بڑی سے بڑی دشمنی میں بھی کود پڑتا ہے وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ اس کی انا اس کی آنے والی نسلوں کو کس عذاب میں مفتلا کر دیں گی یہ دشمنیاں جس میں کئی کئی افراد قتل ہو جاتے ہیں بعد میں ان کے خاندانوں کا جو حال ہوتا ہے یہ صرف وہی جان سکتے ہیں جو اس میں سے گزرتے ہیں اپنے پیاروں کو کھونے کا دکھ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اپنے پیاروں کو کھوتے ہیں جرم کی دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی اسی لیے آجزی اور درگزر کا حکم دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے غصہ حرام قرار دیا گیا ہے ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے اور ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو کسی بھی دشمنی کا باعث بنیں میرا مقصد نوجوان نسل کو جرم کی دنیا سے بچانا ہے جس میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا اور ذلت اور رسوائی ہی اس کا مقدر بنتی ہے ہمارا معاشرہ ایسی بیشمار درد بھری داستانوں سے بھرا پڑا ہے جس میں دشمنیوں کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان اجڑ چکے ہیں جن میں سے بہت سے لوگ قتل جبکہ قاتلوں سے جلے بھری پڑی ہیں قتل کو ایک لمحے کا پاگلپن قرار دیا گیا ہے قتل کے پیچھے نفسیاتی عوامل بھی ہو سکتے ہیں اور کسی خطے کی روایات بھی اس ایک لمحے کے پیچھے کوئی حادثہ واقعہ یا کوئی اور ہی ڈراما ہوتا ہے جس کے اثرات اندر ہی اندر کام کر رہے ہوتے ہیں زندگی ایک بار ملتی ہے لہٰذا اچھی اور شرافت بھری زندگی گزارنی چاہیے اور دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھیں تاکہ وہ اچھے اور شریف انسان بن سکیں اور ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں کیونکہ ماں کی گوت کو اولین درسگاہ کہا گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرا چینل نمان کھو کر سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ